اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ لوگ ساتھ خریے سے ہوں گے ٹیم لینب کی طرف سے بات کر رہا ہوں وقت ہو جاتا ہے ٹین تھری پی ایم اگزیکلی پاکستانی ٹائم کے مطابق یوکلی کے ٹائم کے مطابق ساڑھے دس سکس تھری پی ایم ہو رہا ہے آواز اور ویڈیو آپ کو کلیر آ رہی ہے تو مجھے پلیس اس چیز کی فیڈ بیک دے دیئے گا پلیس ٹھیک ہے جی تو ہم لوگ لائیو ہیں دونوں گروپ بس میں جو ہے وہ آہ آپ لوگوں کی چیٹ اپر لے کے آکے دیکھ رہے مرتبہ پھر ہم لوگ جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے اگر آپ ریکارڈ دیکھ رہے ہیں تو مارکٹ اپ ڈیٹ ہوگی آہ شروع کے آہ دس بارہ منٹ تک اس کے بعد آپ لوگ کے آہ دس منٹ تک سیشن 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 کا سیشن ہوگا ٹھیک ہے جی آہ والیکم السلام والیکم السلام کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں آہ آ باز وڈیو کا فضلیز فیڈ پیک دے دے شکریہ زبردست یہاں کلیرہ اسے خطاب ہے مطلب آہ آپ لوگ بھی بتا دیئے گا پلیز آہ تو پیارے دوسٹوں جس طریقے سے ہم نے کل آہ ایک آہ چیز سیکھی تھی کہ مارٹ کا انیلسیس کس طریقے سے کیا جاتا ہے جڑ آپ کو مارکٹ اپ ڈیٹ ڈی جاتی ہے اس کو آپ کس طریقے سے utilize کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی کو فردر آج میں تھوڑا ایک practical سمجھا کے بتاؤں گا کہ بھئی کس طریقے سے جانا آمم کس طریقے سے اس کو actually utilize کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اسلام clear ہو گیا زبردست ہو گیا جی ٹھیک ہے تو کل والے lecture یہ کہیں سمجھے آج ایک ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے لیکن جو ہے تھوڑا practically میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو جناب اب continue کرتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے میں coin market cap پہ آؤں گا جس طریقے سے میں کل بھی آیا تھا اور آپ کو میں نے دکھایا تھا market cap کے بارے میں market cap ایک important factor ہوتا ہے جب بھی ہم utilize کر رہے ہوتے ہیں آپ کے market analysis کو بھلے وہ آپ کو live میں بتایا جا رہا ہے بھلے آپ کو written post میں دی دیا جا رہا ہے پھلے facebook پہ یا کہیں پہ بھی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جس طریقے سے ہم لوگوں نے کل discuss کیا تھا market cap کے بارے میں market cap کو ہم دیکھ لیں گے میں ذرا تینوں پلیٹ فارمز پہ coin market cap پہ coin gecko پہ اور جو ہے ہمارا trading view پہ یہ تینوں جگہ پہ نکال لیتا ہوں تو میرے پیارے دوستوں میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ نے ایک low end نکالنا ہے ایک mid end نکالنا ہے اور ایک high end نکالنا ہے ٹھیک ہے جس میں ہمارے پاس ابھی value آ رہی ہے 904 billion ڈالر اور یہاں پر coin gecko پہ مجھے لگتا ہے تھوڑے upper end پہ مجھے نظر آتا ہے یہاں پہ چھوٹے موڑے exchanges بھی لسٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ میرا حال سے سب سے زیادہ market cap آپ کو شاید نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن in terms sorry تو اور coin market cap پہ ہمیں ایک mid range نظر آ رہی ہوتی ہے تو coin market cap کو یہ اگر لیتے ہیں تو btc کا ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم نظر آتے ہیں تو آج ہماری btc dominance بیٹھی ہے اس ٹائم پہ جو کہ ہمارا ٹائم ہو رہا ہے 6.37 p.m پاکستانی ٹائم میں مطابق dominance ہماری بیٹھی ہے 42.5 ہے اب اس چیز کا market cap سے کیا تعلق ہے اس چیز کا market cap سے تعلق یہ ہے کہ آپ کے پاس جو total پیسہ ہے اس میں سے کتنے پرسنٹ آپ کا btc کے اندر بیٹھا ہے ٹھیک ہے جیسی ہی یہ percentage گڑنا شروع ہوتی ہے نا ویسے ہی آپ کے alt coin جو ہوتے ہیں وہ pump ہونا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی پچھلے کچھ جنروں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو dominance ہے وہ 48 49% اس نے پمپ لیا اور اس کے بعد اب یہ 42.5% پہ بیٹھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ obviously alt coin میں بہت زیادہ بڑھ بات آیا ہے جہاں ڈاٹ ہمارا بارہ تیرہ پندرہ بھی بیٹھا بیٹھا ہوتا تھا وہ ڈاٹ ہمارا ساتھ ڈالر پہ بیٹھا ہے ایتھیریم بھی ہمارا کافی زیادہ گریہ ہے اور ہمارے جتنے بھی بیجر آرٹ وائز ہیں وہ approximately 90% جو ہے وہ اپنے all time high سے ڈاؤن بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو بات بتانے کا مقصد ہے اس کی correlation یہ ہے کہ ہمارا جو market cap ہے نا مارکٹ سے مسئلہ یہ ہے جیسی پیسہ نگلتا ہے وہ ہمیں فورا نظر نہیں آتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ بی ٹی سی dominance کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں جیسی ہماری بی ٹی سی dominance گڑھنا شروع ہوتی ہے اکثر ہمارے پاس all coin pump ہوتے ہیں لیکن اگر تو market cap بھی گر رہا ہے اور بی ٹی سی dominance بھی گر رہی ہے تو وہاں پہ all coin آپ کے سنبھلے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے اور ابھی پچھلے کچھ جنوں میں پچھلے کچھ ہفتوں میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے اور ایک جو اور سناریو ہمیں دیکھنے کو بلا ہے جو کہ آپ نے کافی important تھا جو اس میں بہت سارے لوگوں نے profit بنایا short کر کے وہ سناریو یہ تھا کہ آپ کا market cap جو ہے وہ گر رہا تھا dominance increase ہو رہی تھی اور آپ کے all coin بے تہاشا bleed ہو رہے تھے ٹھیک ہے اور اس سناریو کے اندر آپ کے پاس جو ہے short جو features کے اندر ہوتا ہے basically اس کا ایک بڑا trend بن جاتا اور ہر کوئی جو ہے وہ short کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو کوئی یہ نہیں بول رہا کہ آپ نے short کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو صرف concept سمجھا رہا ہوں کہ market کے اندر ہو کیا ہو رہا ہوتا ہے اب اسی کے ساتھ میں تھوڑی اب ایک market update بھی آپ کو دے دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ market میں بھی چل کیا رہا ہے اور اس سے ہمیں پتہ کیا لگ سکتا ہے کہ next step ہمارا کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا میرے بیارے دوستوں سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے market cap ہمارے پاس بیٹھا ہے میں کوئی مارکٹ کیپ کو ایزا گائی ڈیوز کر دوں سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے تو مارکٹ کیا بیٹھا ہے نائن پو نائن ہنڈرین ٹوئنٹی سکس بلین ڈالر رفلی اب یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ within the last 24 hours ہمارا یہ مارکٹ کیپ زیرو پوائنٹ ایٹ سیون پرسنٹ ڈیکریز ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ نام مارکٹ کیپ انہیں پمپ لیا ہے نا زیادہ گرا ہے پمپ تو آبیسی نہیں لیا لیکن اتنا زیادہ نہیں گرا مارکٹ کیپ جب یہاں پہ stability آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں دوسری چیز ہوگا ہے جس میں میں نے آپ کو سب سے پہلی چیز بتائی ہے کہ ہمارے پاس بیٹی سی ڈومننس بیٹھی ہے بیٹی سی ڈومننس کیسی بیٹھی ہے میں اس پر بھی کلک کرتا ہوں ابھی پتا چل جائے گا ہمیں ٹھیک ہے تو بیٹی سی ڈومننس میرا خیال سے سٹیبل بیٹھی بھی ہے تھوڑی سی جو مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر ہم بیٹی سی ڈومننس کو اگر دیکھتے ہیں تو میں ایسا کرتا ہوں ون منت کا یہاں پہ میں چارٹ کھول لیتا ہوں ٹھیک ہے اب ون منت میں میں اگر چارٹ کھولتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں یار آج مطلب کل ستائیس جن تھی تو یہ کس رینج میں بیٹھا ہوتا تو اگر میں یہاں میرا کٹسپ میں اپنا لے کے جاتا ہوں تو یہ دکھاتا ہے کہ فورٹی ٹو پوائنٹ فائی فورٹی ٹو پوائنٹ فور سکس اس طریقے سے اس رینج میں گھوم رہا تھا اور آج بھی ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بیٹھا میں بیٹھا ہے تو کہنے کا مصد یہ ہے کہ جو ہمارا ابھی مارکٹ بیٹھی ہوئی ہے نا وہ اس کے اندر نیا پیسہ نہیں آ رہا ہے اب نیا پیسہ کیسے آتا ہے نیا پیسہ آتا ہے آپ کی فنڈیمنٹلز کی وجہ سے اکثر جو ٹاپ ہے آپ کا فنڈیمنٹلز اب میں فنڈیمنٹلز انالیسس پہ بھی میں زیادہ نہیں جاؤں گا لیکن میں تھوڑا سا اس کو ایک ٹچ کروں گا کیونکہ اگلے لیکچرز میں آپ کو وہ چیز کور کروائی جائے گی اور وہ چیز یہ ہے میرے پیارے دوستوں کہ جب بھی آپ کے پاس بڑی اور اچھی نیوز آتی ہے نا پوزیٹیو لیٹس اے آپ کا امریکہ کوئی ایسی چیز کرتا ہے جو کہ کرپٹو اڈاپشن ٹھیک ہے جو کرپٹو اڈاپشن کی طرف بڑھے فرض کر رہے ہیں میں آپ کو بولتا ہوں کہ اگر امریکہ نے بولا ہے کہ بھئی جو جو بندہ جو ہے وہ کرپٹو میں آتا ہے اس کو کیپٹل گینز کا ٹیکس کم دینا پڑے گا اگزامپل دے رہا ہوں اب کیپٹل گینز کیا ہوتا ہے آپ پوچھیں گے تو کیپٹل گینز وہ گین ہوتا ہے جو آپ نے فور ایکس کی مارکٹ سے کرپٹو کی مارکٹ سے انویسٹمنٹ کی مارکٹ سے اس طرح کی کوئی انویسٹمنٹ کر کے پروفٹ بنایا ہو تو اس پہ جو ٹیکس لگے گا وہ کم لگے گا تو لوگ کیا کریں گے لوگ بولیں گے اگر امریکہ نے یہ بولا ہے کہ کرپٹو کی جو پروفٹ کرپٹو سے آپ کو پروفٹ بنتا ہے اس پہ ہو سکتا ہے دو پرسنٹ ٹیکس لگے خالی اور جو دوسرے بزنس سے آپ کو ٹیکس لگتا ہے ہو سکتا ہے وہ پندرہ بیس پرسنٹ ہو آپ خود سوچو نا ایسا انویسٹر آپ اگر آپ بھلے پانچ روپے لگا رہے ہو آپ پھلے پانچ کروڑ روپیا لگا رہے ہو آپ خود سوچو آپ کو کیا چیز زیادہ پسند آئے گی جس میں آپ کو بیس پرسنٹ ٹیکس دینا پڑا ہے وہ یا جس میں آپ کو دو یا پانچ پرسنٹ ٹیکس دینا پڑا ہے زیادہ سی بات ہے وہ چیز پسند آئے گی جس میں آپ کو پیسے ٹیکس میں کم جا رہے ہیں آپ کے ٹھیک ہے تو یہ سمجھو پوزیٹیو نیوز ہوگی صحیح ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس مارکٹ کے اندر نیا پیسہ آئے گا اچھا اب ہمارے آج کے دن میں میں اگر میں نے ابھی کوئی ایک دو ہنٹے پہلے تو نہیں دیکھی لیکن میں نے پورا دن تھوڑی نظر رکھی تھی کیونکہ میں نے آج یہ ٹاپک کور کرنا تھا تو میں نے نظر رکھی تھی اور میں نے یہ دیکھا تھا کہ آج کے دن ایس سچ کوئی اچھی نیوز آئی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں بری نیوز آئی ہیں دو چار جو کہ مجھے رکھتا ہے جس کا تھوڑی وجہ سے ایمپیکٹ پڑھ رہا ہے اور بی ٹی سی کی تھوڑی پرائز گر رہی ہے اور اوور آل جو ہے ہم تھوڑا سا ڈاؤن ورڈ ہم جا رہے ٹھیک ہے تو یہ ہو رہا ہے بھی سناریو ہمارا بھی تو کہنے کا مقصد ہے جب بھی آپ کی فنڈیمنٹلز پہ بھی نظر رہی گی نا فنڈیمنٹلز کے ساتھ آپ مارکٹ کیپ کو دیکھو گے آپ بی ٹی سی ڈاملنس دیکھو گے تو جب یہ آپ کو ساری چیزیں ایک ساتھ آپ ان کو ملاتے ہونا تو آپ کو جب یہ پوری مارکٹ سمجھ آتی ہے وہاں پہ آپ ٹریڈر اچھے بننے شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے ایک ایک چیز جب میں نے کر کے سمجھائیے تو اس سے اتنا کچھ فرق نہیں پڑا ہوگا لیکن جب ان ساری چیزوں کو آپ اکھٹا کر کے ایک سمجھو پزل پزل کو جوڑتے ہو اس کو ایک ایک ٹکڑے کو جوڑتے ہو تب وہ بڑی پکچر آپ کو نظر آتی ہے پھر بولتے ہیں ہاں یہ ہے اصل بات یہ ہے صحیح ہے تو اسی طریقے سے مارکٹ انیلیسس کرنا نا آپ کا ایک ایک چیز آپ نے سمجھ لی ہے اس کے پاس ساری چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ کے ملا کے بڑی پکچر کو دیکھنا ہے کہ ہاں یہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر اس طریقے سے مارکٹ اب جو ہے نا وہ ہماری ایک ٹھیک ہے اچھا ایک میرے پاس جو میں نے آپ کو چیز دکھانی تھی وہ یہ بھی ہے کہ میں نے آپ کو جو ہے اگر آپ آوگے آہ ٹریڈنگ ڈاٹ کوم پہ آہ ٹریڈنگ ڈاٹ کام پہ ٹریڈنگ ڈاٹ کام پہ ٹریڈینگ ڈاٹ کام پہ سائن اپ نہیں گیا تو سائن اپ کر لو پیسے ویسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں है آپ نے جب یہ بس اس کے ہوم پیج پہ آوگے ٹریڈنگ ڈاٹ کام لکھوگے تو یہی پہ ہلکا سا نیچے کروکہ تو آپ کی بس یہ لکھاوائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ میں نے آپ کو کل بتایا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ کل کے ہی سمجھو پارٹ ٹو کے لحاظ سے نا ٹھیک ہے تو یہ اچھا ابھی جب ہم لوگوں نے اپنی ایڈوکیشنل سیریز شروع کی تھی تو اس کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کن چیزوں پر نظر رکھنی ہے ٹریڈنگ یو پہ آپ نے کن چیزوں پر نظر رکھنی ہے اس لیکچر میں کل کے لیکچر میں یہ جو کے لیکن کو گئی ہوushima اس میں ہم آپ کو بتا رہا ہوں جو چیزوں کو میں نے آپ کو بتایا تھا ان میں تھی ایک ائس ان پی فائنڈڈ ٹھیک ہے تو یہ جو ایس ان پی فائنڈڈڈ ہے ممیرے پیارے دوست پر نظر یہ بڑی آپ کی انپورٹنل چیز صحیح ہو Sachen وہٹے ہیں اور میں نو باتایا تھا دولر انڈیکس ó ایس ڈی اور اعتراف یہ کی دولر ہے جیس کا انڈیکس اور odd اسی بی ٹی سی کی پرائز تو اپنی جگہ پہ بیٹھی ہے تو میں نے آپ کو گولا تھا کہ جب بھی آپ ان چیزوں کو دیکھو گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ مارکٹ کا رجحان کس طرف ہے مارکٹ کس طرف جانے والی ہے مارکٹ کے اندر پیسہ آئے گا یا پیسہ جائے گا نکلے گا باہر ٹھیک ہے ابھی اگر ہم مارکٹ کی بات کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ within the last 24 hours ہمارے پاس 0.8% ہمارا مارکٹ کیا گرہ ہے اب اس فگر کو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس نمبر کو آپ نے پکڑ گیا رکھ لیا ہے لکھ لو اس نمبر کا نوڈ بنا لو جلدی سے ٹھیک ہے اس نمبر کا نوڈ بنا لیا اب گئے ہم دوبارہ trading view کے پیج پہ یہ میں آپ کو concept سمجھا رہا ہوں یہ نمبر کو پوری زندگی آپ نے نہیں لکھنا ایک concept سمجھو میں آپ کو سمجھانا کیا چاہا رہا ہوں مارکٹ کیاپ کتنا پرسنٹ گرہ ہے دیکھ لیا اب آپ نے دیکھنا ہے S&P 500 S&P 500 ہمارا گرہا ہے 1.45 1.4% چلو کر لو اس کو 1.4 کر لو اب یہ گرہ ہے 1.5% گر گیا ہمارا کرپٹو کیاپ 1% بھی ابھی نہیں گرہ ہے یہ یاد رکھو میں نے کیا بولے 1% بھی ابھی نہیں گرہ ہے اگر تو 1% ہمارا یہ پورا گرتا ہے جو کہ ابھی کتنا پرسنٹ رہ جائے گا باقی 0.13% رہ جائے گا تو 0.13% اگر یہ گرتا ہے اور اگر مارکٹ کیاپ ہمارا لیٹ سے 920 بلین ڈالر پہ آکے گرتا ہے تو میرے خیال سے یہ ہو جائے گا برابر ٹھیک ہے اس میں مجھے کیا لگتا ہے کہ بی ٹی سی کی ڈومیننس تھوڑی سی انکریز ہوگی اگر تو بی ٹی سی کی پرائس سیم بیٹھی رہتی ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں بلکل آرام آرام سے چل رہا تھا میں تھوڑا چیزوں کو ملا کے چل رہا ہوں ٹھیک ہے اسی لئے پورا لیکچر ایمپورٹنٹ ہے غور سے دیکھیں کچھ سمجھ نہیں آرہا ریوائن کر لیں تو آپ کے پاس جو آپ کا مارکٹ کیا پہ اگر تو یہ گرتا ہے لیٹسے اپنی ہنڈرین ٹوینٹی ملین ڈالر کی ایک سپورٹ یہ وہاں پہ گرتا ہے تو ہمارا پورا ون پرسنٹ مجھے لگتا ہے اپروکسیمٹلی ایک پرسنٹ ڈاؤن ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جب یہ ڈاؤن ہوگا تو یہ جو ہم لوگوں نے دیکھ رہے نا کانیہ آرہ یہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے ایس این پی فائی ونڈڈڈ کو ہمارا بی ٹی سی اور کرپٹو کیپ جو ہے فالو کرتا ہے ٹھیک ہے اگر تو ایس این پی فائی ونڈڈ ابھی یہ یہاں سے دس پرسنٹ گڑ جائے تو پھر ریڈی رہیے گا کہ آپ کا کوئی نہ کوئی کریش آنے والے کرپٹو کی مارکٹ چندر ایک تو آپ کو ایویڈنس یہاں سے ایمپورٹنٹ ہے یہ وہ خود زیادہ ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ کا یویڈ ڈالر کا انڈیکس کیا لکھاوا ہے یہ پرسنٹیج دیکھ لو خالی کتنا لکھاوا ہے پلس 0.57 پرسنٹ پرسنٹیج دیکھ لیے آپ نے اب آپ دیکھ لو یہی پرسنٹ یہ چلو اپروکسیمٹلی میں یہ نہیں بولنا بلکل یہ اپیزٹ ہوگا لیکن یہی پرسنٹیج سے آپ نے حساب لگا لو اتنا ہی آپ کا بیٹی سی گرنے والا سمجھ آرہی آپ کو بات اب دیکھو ابھی کیا بول رہا ہے 0.5 پرسنٹ اس کو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے فلکچویٹ کرتا رہتا ہے لیکن سمجھو یہ ہمارا 0.56 پرسنٹ تک گر چکا یہ آج کے دن 550 ڈالر تک گیا تھا ساری 20,550 ڈالر تک گیرا ہے دیکھ لو بھلے ایک منہ چارٹ بھی کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو بھئی یہ رہ اس کا یہ اور یہ دیکھو یہ رہ انڈیکس اس کو میں فل چارٹ بھی کھول دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا فل چارٹ بھی آپ کھول کے دیکھ سکتے ہو اس پہ بھی انالیسس کرنا ہے کر لو اس پہ بھی رسائے لگانی لگا لو اس پہ بھی آپ ایمیز لگا لو اس پہ بھی جو مردی گھرنا اس پہ کر لو آپ ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب بھی یہ پمپ ہو گا تب آپ کا بی ٹی سی گرے گا تب تب آپ کا مارکٹ سے پیسہ نکلنے کی چانسز بڑھ ٹھیک ہے اور آپ دیکھو کہ جب سے گرین بن شروع ہے بی ٹی سی نیچے گھرنا شروع ہو گیا ایک سیکنڈ بس مجھے دی جی گا بی ٹی سی 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 میں کھول لیتا ہوں ضروری نہیں ہے کھول بی ٹی سی چارٹ بی ٹی چارٹ چارٹ آہ تو میں ریفرنس دکھانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے ایک اس کو ایسا کرتا ہوں خود ہی ریفریش ہو جائے گا اچھا جی تو کہنے کا مقصد یہ کہ اپوزٹ ریلیشنشپ ہے بی ٹی سی کے پرائز کا یو ایس ڈی انڈیکس ہے اور پوزٹ کو ریلیشن ہے گلوبل کرپٹو کیپ کا ٹوٹل ایس 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 آپ دیکھ سکتے ہو کہ تقریبا پچھلی تین ایس بی ٹی سی گرے جا رہا چار گھنٹے کی یہ دیکھ لو کتنا کتنا آسان ہے کتنا آسان ہے کہ آپ کو باقی چیزیں بھی سمجھ آ جائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہ ہمارے ریزسٹنس کو فالو کر رہا یہ دیکھ رہا پچھلی چار ملتب یہ ایک دو تین اور یہاں پہ بلکل ہلٹا چل رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ بلکل ہمارا اُلٹا چل رہا ہے اور چار یہ اس کینڈل کو چھوڑ کے اگر ہم دیکھیں کہ پچھلی تین کینڈل ہماری پمپ ہوئی ہے اور یہاں سے ہمارا چار گٹتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے آپ معذرہ چاہتا ہوں تھوڑا ساری چیزیں کھٹا کر سمجھ جائیے تو سارے کونسیپٹ سمجھ آگئے ہم کوئشن آنسر کی طرف بڑھتے ہیں آپ لوگ کے تو اگر کوئی 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 آنسر ہیں تو بتائیے گا مجھے سر یہ لکھ دیں کیا لکھ دوں میرے پیارے دوست کلیئر ہو گیا آپ ساری چیزیں سمجھ آگئی ہیں سمجھ 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 ساری چیزوں میں پہلے بتایا تھا آپ کو نظر رکھ رکھ آج میں مارکٹ کیپ ساری چیزوں کا سمجھ دیئے کس چیز کو کس طرح سے دیکھنا اور ایکچوال نمبر آپ دیکھ رہے ہو کہ اپ اپ ڈالر اپر جا رہا ہے اتنے پرسنٹ تو بی ٹی سی بھی سیمیلر پرسنٹ آپ پر گر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہو گیا ہے تو کلیر ہو گیا ہے زبردست ہو گیا ہے سمجھ آئے آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی تو آپ مارکٹ انیلیسز سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ جتنا زیادہ آپ پریکٹس کرو گے بہتر کر سک ہو گے بھائی سب بیٹکوائن بائی کر رہے ہیں پر پرائز نیئے ٹوئنٹی تھاؤسنڈ جی میرے بیارے دوست کیونکہ دنیا بھر کی مارکٹ میں نے آپ کو سارا بتایا نا کس طریقے سے مارکٹ چل رہا ہے ہاں اس کو تھوڑا بہت دیکھ سکتے آپ اچھی پٹنچل ہے اس کے اندر بنے تو شورٹ ٹائم فریم نہیں پانچ منٹ پہ نہیں کرو میرے پیارے دوست پانچ منٹ کے چارٹ کو دیکھ کوئی شورٹ لانگ برائی مہربانی نہیں کرنا پانچ منٹ کا چارٹ بلکل بھی ریلائی نہیں ہے آپ لوگ کو میں نے اکثر سمجھ ہے اگر تو آپ کر رہے ہو تو کم سے کم لرننگ کے لیے پندرہ منٹ چارٹ سے نیچے نہیں کھول بھی ٹھیک ہے ورنہ ٹائم فریم دیکھو پتہ چلتا ہے مارکٹ کے اندر ہو گیا رہا ٹھیک ہے پانچ منٹ کوئی فائدہ نہیں چھوٹے موٹے کوئن پہ کھول لیا پھر مسئلہ ہو جائے گا ایسی نیو سرکلیشن میں ہے ہاریس بھائی یو ایسی مطالق ٹیم نے آپ لوگ سے شیئر کر دیا میں نے آپ لوگ کو کافی عرصے پہلے بتایا تھا کہ یو ایسی تی چکر ہو سکتا سکتا کسی بھی کوئن کی پرائز جائیں گے سکھائیں سر یہ آپ کی بہت ساری فیکٹرز پر سکتا سکتا بغیرہ تو یہ والی بات سر بلکل سر نہیں سب سر وہ بھی اچھا سمجھاتے ہیں آپ اس کو بار بار دیکھ لیے رہے ہیں رون کی بائنگ کیا ہونی چاہیے رائیل بھائی ڈاٹ تو آپ دیکھ لو آپ کو فیچرڈ والی جو پوسٹ ہوتی ہیں اس کے اندر پہلی بھی پوسٹ کیا تھا ٹھیک ہے اور جہاں تک رون کی بات ہے رون میں بہت پروفٹ بنا لیا اس کو اب چھوڑ دو ٹھیک ہے ہاں آپ کو پسند ہے تو سکیلپنگ وغیرگر لیے ٹھیک ہے لیکن ہولڈنگ کے لیے ابھی جب میں ریکمنٹ نہیں کروں گا پرسالی لیکن ہاں ٹھیک ہے اگر بائی کیا ہو ہے تو پینک نہیں ہونا میں یہ نہیں بولا بس بیچ کے فارغ کرو اس کو بلکل ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی اس میں ٹینشن کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ والی بات ہے بائی یو ایس ڈالر جی زبردست مزہ آگیا نہیں 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 اس کا جو ایمپیکٹ پڑھتا ہے وہ سب سے پہلے بی ٹی سی پہ پڑھتا ہے صحیح یہ یو ایس ڈالر کونسا ہے میرے بھائی یو ایس ڈالر یو ایس ڈالر جو ہوتا ہے وہ ہے یو ایس ڈالر کا نہیں پتا مطلب جو امریکہ کا ڈالر ہے میں کرپٹو تھوڑی ہے اس کی انڈیکس ہے اس کی ویلیو بتاتا ہی ہے ٹھیک ہے فیوچر فر کوئی اس کیل ٹائم فریم بھائی اگر تو آپ کی رسک تو ریوارڈ رشو اچھی ہے اب جیسے میں میں پندرہ منٹ پہ بھی کر دیتا ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ ویکلی کے ٹائم فریم میں بھی کیا اور ہے میں تب جا کے کرتا ہوں پندرہ منٹ کو دیکھ کے آپ کو جب تک ہر ٹائم فریم آپ کی فنگر ٹپس پہ نہ ہو پندرہ منٹ کا ٹائم فریم صرف لرننگ کیلئے میں نے بولا ہے ٹریڈ لینے کیلئے اٹلیس 1 آور کا دیکھو آپ لوگ ٹھیک ہے اور آپ نے بتایا تھا ڈی سی اے نہیں کرنا تو کس لیول پر ڈی سی اے کریں بی ٹی سی کے دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا جب اپ ڈیٹ ڈی گئی تھی راہیل بھائی آپ کو کہ مجھے یاد نہیں رہا لاسٹ والی اپ ڈیٹ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری ساری سپورٹ لیول سب کچھ بتایا تھا اور بولا تھا میں نے آپ سے ویکلی کے ٹائم فریم پہ جب یہ ٹچ کر رہے تو وہاں پہ اس کو خریل تھوڑا سا نہیں سر کوئی آپ نے سٹوپڈ کوئشن ہی ہے آپ پوچھیں سارے نارمل کوئشن ہوتے ہیں بھائی ایک بھائی بتا دیں بی ٹی جی ایس ایم پی فائی ہنڈرڈ کو فالو کرتا ہے ایس ایم پی فائی ہنڈرڈ نہیں میں نے بولا ہے ایس ایم پی فائی ہنڈرڈ کا امپیکٹ پڑتا ہے کرپو کیاپ کے اوپر بی ٹی سی کا امپیکٹ جو ہے وہ انورس ہے یو ایس ڈی انڈیکس ہے ٹھیک ہے تو یہ والی بات ہے بی ٹی سی کو فراؤ نہیں کرتا ٹھیک ہے تو یہ والی بھی بات میں نے آپ کی کلیئر کر دی اور کیا پوچھ رہا ہے یو ایس ڈی انڈیکس بی ٹی سی بلکل 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 عزی بھائی بلکل ٹریڈنگ کیلئے کونسے ٹائم ٹریم دیکھنا ضروری ہے سارے دیکھنا ضروری ہیں لیکن یوشلی آپ آور سے لیکن فیفٹین منٹ تک کر سکتے ہو اگر تو آپ کو سارے انیلیسس کرنا آتا ہے پھر انٹرڈریڈنگ بہت مشکل ہوتی ہے اور کرپٹوں کے اندر تو اور زیادہ مشکل ہوتی ہے تو پہلے آرام سے سونگ ٹریڈنگ کرنا سیکھو پہلے آرام سے شورٹ ٹریڈنگ کرنا سیکھو پھر انٹرڈریڈ ٹریڈنگ پہ آنا انٹرڈریڈ ٹریڈنگ پہ بیٹھنا ہوتا ہے اور اتنی تیزی سے آپ کی مارکٹ گھومتی ہے کہ اکثر آپ کی پرائز بلکل قریب سے ہوگے تچ ہوگے بھاگ جاتی ہے جیسے آج میں نے لنک کی ٹریڈ لی تھی تو میں نے لانگ کیا ہوتا لنک کو تقریباً سیکس پوائنٹ سمتنگ ہاں سیکس پوائنٹ سمتنگ سے اس نے اس کی لسٹنگ ہوئی ہے آج ایک ایکشنج پہ اور اس نے پمپ کیا ہے تقریباً وہ سات بیس تک سات پندرہ سات بیس تک گیا تھا میرا اس نے دو ترین ٹارگٹ لگایا تھا میرا ساہے تارگٹ پورے ہو گئے تھے لیکن میں نے کیا کیا تھا میں نے پہلے کچھ اور ٹارگٹ لگایا تھا لیکن میں نے جب دوبارہ کیا تو میں نے فوراں چینج کر دیا اور شکر ہم انہیں چینج کر دیا جسٹ ان ٹائم کہ اس نے ٹارگٹ کر دیا اگر میں نے پہلے کے لگے رہنے دیا ہوتے پندرہ منٹ کے ٹائم کے حساب سے تو میرے وہ تارگٹ میں سو جاتے اور وہ trade loss میں چلی جاتی کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کو بہت کوئی کوئی ہونا پڑتا ہے بہت زیادہ کوئی کوئی ہونا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ والی بات ہے میرے پیارے دوستوں ہاں روبین بلکل بلکل مجھے نام یاد نہیں آرہا تھا بس یہ یاد تھا کہ کہیں ہوا تھا میں نے تیان نہیں دیا جی سر بلکل یہ ایڈ ہو جائے گا میرے پیارے دوستوں گائیڈ سیکشن میں میرے خیال سے گائیڈ نمبر 27 جس میں لائف سیشنز ہے نام ہے اس کا اور اس میں یہ سارے لیکچرز ایڈ ہوئے ہوگے ہمارے ریسنٹلی جو بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی چلیں جی دوستو اب جو ہے لوگ یہاں پہ اپنا لیکچرز ختم کرتے ہیں امید ہے آپ لوگوں نے لرننگ کی ہوگی بہت مزا آیا ہوگا اگر تو آپ لوگ کے کوئی بھی فردر کنفیوجن ہے کوئی بھی سوال وغیرہ ہے آج کے لحاظ سے تو پلیس آپ جو ہے گروپ کے اندر پوسٹ کر سکتے ہیں بھلے ہی آپ ریکارڈیٹ کیوں نہ دیکھ رہے ہیں ہوں اور آپ لوگ سے انشاءاللہ اللہ نیکس ٹائم بلقات ہوگی آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو ویرے مچ اللہ حافظ